یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ٹک ٹاکر تو وہ پرفورمس کر رہا ہے میں گویا ٹک ٹاک کی ویڈیو وغیرہ برانے کی کوشش کر رہا ہے ساتھ سونگ بھی چل رہا ہے میں نے اس کی آواز کو بند کیا ہوئے تو آپ دیکھیں کہ میدان میں یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ارد گیٹ اس کو دیکھنے والے کتنے سارے لوگ ہیں دیکھیں کوئی ایک آدم اس کو پیسے بھی دے رہا ہے ساتھ میں لوگوں نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں اور ان کو جو دیکھنے والے ہیں آپ دیکھیں وہاں لڑکیاں بھی ہیں پیچھے اور نوجوان لڑکے بھی ہیں نکاب والی لڑکیاں بھی ہیں اور ویڈیوز ویڈوینہ وغیرہ بنائی جا رہی ہیں اور وہ لڑکا گارا بھی گارا یہ دیکھیں عورتیں بھی بیٹھی بھی ہیں بڑے مدر مدر کے ساتھ دیکھ رہی ہیں میں یہ ویڈیو دکھا کر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کی اگر آپ عمر چیک کریں تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے کیا میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا اللہ کے حکم کے حلاف کر رہا ہوں اسے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس کو کسی نے اس کام پر لگایا ہے ماں باپ نے یا بہن بھائیوں نے لگا دیا اب جو عوام ہے اسے سپورٹ کر رہی عوام اسے اپلیشیٹ کر اس کی حفظہ افسائی کر رہی اب یہ بچہ اس لائن سے کبھی نہیں نکلے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں تو مجھے عزت مل رہی ہے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے یہاں تو مجھے پیسے مل رہے ہیں یہ تو میرے مزے ہو جائیں گے تو یہ کبھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا یہ اللہ کی نبی کی جیس کی طرف نہیں آئے گا یہ مصر کی طرف نہیں آئے گا تو یہ بچہ تو یہ بچہ آپ سنگیں کی طرف جائے گا ڈانسیں کی طرف جائے گا جو ہے وہ ٹک ٹوکر بنے گا اور بطنی کیا سے کیا جانا وہ چیزیں کرے گا مطلب یہ دین کی لائن سے کٹا ہے لیکن خود نہیں اس کو کٹا گیا ہے اس کو قرآن سے مسجد سے نیک لوگوں کی مجلو سے اس کو کٹا گیا ہے اس کی اس طرح کی حوصلہ افسائی کر کے اس میں کون لوگ شریک ہیں اگر یہ بچہ اسی طرح گناہ کی لائن میں چلتا چلا گیا تو اس کو اس لائن میں لگانے والے کون ہیں میرے خیال میں سب سے پہلے اس کی پیرنٹس ہیں اور پھر اس کی بچے کی حوصلہ افسائی کرنے والے لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کیسے منع کی جاتا کہ بیٹا یہ آپ کی ایت نہیں ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کوئی اسلامی تعلیم ہے یہ پاکستان تو اسلام کا قلعہ ہے یہاں تو ہم نے کلمہ کے مطابق ان کی گزار نہیں تھی چہے جائے کہ ہمارے بچے سنگھیں کر رہے ہیں ہمارے بچے دانسنگ کر رہے ہیں ہمارے بچے جائے نہ وہ کچھ اور ہی رول پلی کر رہے ہیں تو بہرحال ہزیادہ خطر کی بات ہے کہ ہماری نسل کس لائن پر چاہے رہے ہیں